بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیر یہ سے ہوں گے دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو وغیرہ بناتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں کٹیگری کے جو ویزے ہیں ان کی سروس بھی آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے رومانیا کی اپوائنٹمنٹ یعنی کہ آپ کا ورک پرمٹ تو آ گیا تو اب اپنے امبیسی میں اپوائنٹمنٹ کس طرح لینی ہوتی ہے یا کوئی اجنٹ جو آپ کا کام کروا رہا ہوتا ہے تو وہ امبیسی میں اپوائنٹمنٹ کس طرح لیتا ہے بسیکلی آج جو ہے وہ ہماری کلائنٹ ہے ان کے جو ہے وہ کچھ میں نے اپوائنٹمنٹیں لینی تھی امبیسی میں تو میں نے کہا ساتھ میں ایک ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں اپوائنٹمنٹ لینے کا جو طریقے کار ہے ہار ٹو گیٹ اپوائنٹمنٹ فرمانیا ورک ویزا ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو ساتھ میں میرا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کو بھی جو ہے اپوائنٹمنٹ لینے کا جو طریقے کار ہے وہ پتا چل جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹریول ٹو ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کا ایکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تانگے آنے والی نئی ویڈیو جو ہے بہت آسانی آپ کو مل سکے تو فرنٹ بات کر لیتے ہیں اپوائنٹمنٹ لینے کا اور اس کا جو طریقے کار ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہم کسی قسم کا ڈن بیس کا کام نہیں کرتے ہمیں آپ خدا کے لیے اس طرح کا میسیج یا کال نہ کیا کریں جنہوں نے ڈن بیس پہ کام کروانا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ بات کیا کریں ڈن بیس پہ بڑے لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان سے کروائیں نہ تو کوئی امبیسی ڈن بیس پہ کام کرتی ہے اور نہ ہی کوئی جو کنسلٹن ہوتا ہے جو ایک ایتھینٹک بندہ ہوتا ہے وہ ڈن بیس پہ کام کرتا ہے دیکھیں ایک تو آپ کا کام کر کے دیں دوسرا آپ کو کام کروا کے آپ کے سارا کچھ کر کے اور بعد میں آپ سے پیسے لیں کون سی امبیسی اس طرح کی ہے جو کہ آپ سے فیس نہیں لیتی وہ تو ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ نون ریفانڈیبل فیس ہے آپ وہاں پہ پیہ کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ڈن بیس پہ کام کر کے دیں بھئی کوئی ڈن بیس پہ کام نہیں کرتے کسی قسم کا اور نہ ہی ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور نمبر ہے آپ کو کوئی بندہ اگر کہتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہیں آپ کے ساتھ کوئی فراؤڈ ہوتا ہے ہمارے نمبر کے علاوہ اس چینل کے علاوہ اگر کوئی بندہ اور آپ کو ہمارا نام یوز کر کے آپ کو کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ فلانے بندے ہیں تو آپ ہمارے سے کام کرو ہم ڈن بیس پہ کام کر رہے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی یہ میری سپیشلی آپ سے ریکویسٹ ہے تو آپ کیا میسیج نہیں آنا چاہیے خاص طور پر جو لوگ ڈن بیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ڈن بیس پہ کام کروانا چاہتے ہیں دوسری چیز ساری انفرمیشن ہم یوٹیوب پہ دیتے ہیں تو آپ پھر دوبارہ وہی روپیٹ کوئسٹن ہمارے سے کرتے ہیں جب آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسیج یا کال کرتے ہیں اگر آپ کو ریپلائی نہ کریں تو آپ جو ہے وہ نراز ہو جاتے ہیں آپ پھر وہ پنجابی جی کہیں دے کہ علام میں دینے شروع کر دیں دے کسانوں روپلائی نہیں دیں دے یہ نہیں کر دے وہ نہیں کر دے تو خیر یہ میں نے آپ کو بتانا تھا انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب چلتے ہیں ہم لوگ اپوائنٹمنٹ لینے کا طریقہ کار یہ بیسیکلی میں منسٹری آف فورن افیر جو رومانیا کی امیگریشن کی جو فورن افیر کا جو مین پیج ہے وہاں پہ موجود ہوں یہاں سے ہم نے لینی ہے اب اپوائنٹمنٹ اب اپوائنٹمنٹ کس طرح لینی ہے وہ میں آپ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں میں اس جو ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ڈریک یہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے آپ کو ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو گیٹ ان فارم لکھا ہوا ہے دوسرا اپلائی فار آ ویزا لکھا ہوا ہے بعد میں اس کا تعلق بنے گا ہمارا ابھی جو فیلال تعلق ہے وہ ہے اپلائی پہ اپلائی پہ ہم نے کلک کرنا کلک کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح کی یوسفل انفرمیشن آ جائے گی اس کو ہم نے ریڈ کر لینا یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایمیل ایڈریس ہوتا ہے کیونکہ ایمیل ایڈریس کے ذریعے سارا کچھ آپ کو ریسیب ہونا ہے کوئی آپ کو ویٹس اپ کے ذریعے سیب نہیں ہونا کوئی آپ کے گھر پہ نہیں آنا کچھ بھی اس طرح کا سہین نہیں ہونا تو یہاں پہ جو ایمیل ایڈریس دیں گے وہ اگر آپ ٹھیک نہیں دیں گے تو آپ فارق ہیں تو ایمیل ایڈریس وہ دینا جو ایکٹیو ہو جس پہ آپ کو روز کی بیس پہ کوئی نہ کوئی میل آتی ہو کچھ ایمیل ایڈریس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ایکٹیو نہیں ہوتے ایمیل ایڈریس تو آپ نے بنایا ہوتا ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہوتا تو اس کو ایکٹیو جو ہو وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے دوسری جو اٹیجمنٹ میں آ جاتی ہے یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ڈاکومنٹس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ٹو ایم بی کا ٹو ایم بی سے اوپر نہیں ہونا چاہیے ساتھ میں آپ کی جو فائل ہونی چاہیے وہ ان فارمٹ میں ہونی چاہیے یہ والے جو موجود ہیں یہ والے ٹھیک ہے اس میں پی ڈی اف بی ہے اس کے بعد پی این جی بی ہے بی ایم پی بی ہے ٹ اکس ٹ اکس بی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی آر ٹی آر ٹ اف بی ہے جے پی جی بی ہے ٹھیک ہے جے پی جی بی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ دیکھ لینی دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو ترمنٹ ان کنڈیشن جو اس کی اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریں کرنا بھی چاہیے اچھی چیز ہوتی ہے آپ کی جو ہے کچھ چیزوں کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوتی ہے اس میں پتہ چل جاتا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نے یہ ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو کر دینا ہے کنٹینیو جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ سائن اپ کا اوپشن اب یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑا ہی آسان طریقے کر رہا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل اڈریس دینا ہے جو ایکٹیو پاسورٹ ڈالنا ہے یہاں پہ آپ نے پاسورٹ کے بعد کنفرم پاسورٹ ڈالنا ہے اس کے بعد نیچے یہ کیپچا جو ہے یہ ایڈ کر دینا ہے تو میں جلدی سے اس کو ایڈ کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں اگلا کیا طریقے کر رہا ہے میں نے اس کو ایڈ کر کے جو ہے یہ سارا سسٹم کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے یہ دیکھیں یہ دوبارہ پھر آپ کو دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں سے نیکسٹ پہ کلک کر دوں گا جب میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے جو ہے یہاں پہ ایک چیز آ جائے گی فائل نمبر اور نیچے پاسوارڈ اب جو فائل نمبر ہوتا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے اس کے بغیر آپ اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کاری نہیں سکتے آپ کا وہ ایک سیریل نمبر ہوتا ہے جس کے بیس پہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے اب یہاں پہ انہوں نے میرے سے فائل نمبر پوچھا اور پاسوارڈ پوچھا اور نیچے انہوں نے کیپچا پوچھا میں یہاں پہ فائل نمبر جو ہے وہ جو آپ کا ای میل اڈریس ہوگا جو آپ کا ای میل اڈریس ہوگا اس پہ ایک آپ کو فائل نمبر سینڈ کیا جائے گا میں ابھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس انہوں نے فائل نمبر جو ہے وہ سینڈ کر دی ہے یہ میرے ای میل اڈریس پہ انہوں نے جو ویزا اپلیکیشن فائل ہے اس کا جو نمبر ہے وہ فارورڈ کر دی ہے اب یہاں سے دو طریقے کار ہوتے ہیں ایک تو طریقے کار یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو کوپی کریں اس چیز کو یہ میں نے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں واپس آیا اور یہاں پہ میں نے یہ انٹر کر دیا یہ دیکھیں یہ میں نے انٹر کر دیا انٹر کرنے کے بعد جو میں نے پاس ورڈ لگایا ہوا ہے وہ یہاں پہ میں نے پاس ورڈ دینا ہے یہاں پہ میں وہ پاس ورڈ دے دیتا ہوں یہاں پہ میں نے پاس ورڈ بھی دے دیا وہ فائل نمبر بھی لکھ دیا دوسرا جو اس کا طریقے کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہوں نے بتایا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں اگر آپ کوپی نہیں کر سکتے کوپی جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے کلک کر دیں جب آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹک آپ کا فائل نمبر یہاں پہ آ جائے گا نیچے آپ پاسورٹ ڈالیں پاسورٹ ڈالنے کے بعد نیچے آپ اس کیپچا کو ایڈ کریں ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کنٹینیو کر دیں در سے نیکسٹ کر دیں تو میں یہاں سے جو ہے کیونکہ میں نے یہ ایڈ کر دی ہے تو میں یہاں سے نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں اب جب میں نے نیکسٹ پہ کلک کیا ہے تو اب یہاں پہ انہوں نے میرے سے جو ہے وہ یہاں سے میرا اصل پرسیجر جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا جو پچھلا پرسیجر ہے وہ تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے ایک آکانٹ کریئیٹ کیا سارا کچھ کیا کرنے کے بعد جو ہے آپ لاؤگ ان ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کی اصل جو ہے وہ نا کام سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا خاص طور پہ جو ہے ادھر سے آگے آپ نے مسٹیک نہیں کرنی کسی سٹارٹنگ میں بھی مسٹیک نہیں کرنی اور یہاں سے تو خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہاں سے میں اپنی ڈیٹیل فیل کرتا ہوں تو یہ انہوں نے میرے سے کرنٹ نیشنیلٹی پوچھی ہے میں یہاں سے کرنٹ نیشنیلٹی جو ہے وہ پاکستان میں پاکستان سے ہوں الحمدللہ تو میں یہاں سے پاکستان پر کلک کر دیتا ہوں کنٹری آف ریزیڈنس پوچھا ہے تو وہ بھی میرا پاکستان ہے میں یہاں سے پاکستان سلیکٹ کر دیتا ہوں لو جی یہ میں نے پاکستان سلیکٹ کر لے یہ جو چیزیں ہیں یہ افغانستان جو کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہیں تو یہ ان کے لیے بتائیں گے یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے انہوں نے پوچھا ہے میرے سے کہ آپ یہ جو یعنی کہ کہاں سے اب یہاں سے اگر میں کلک کرتا ہوں کہ یہ ایریا کس ایریا سے آپ یہ کام کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اگر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ ابھی لوڈ ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں پہ اسلام آباد آ جائے گا یہاں پہ اسلام آباد آ جائے گا نیچے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس کس طرح ان کے ہیں پاسپورٹ کون سی کٹاگری کا تو عام جو بندے ہوتے ہیں جو ہمارے جیسے ویلے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ روزی روٹی کے لیے بائٹ جاتے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ جو ہوتا ہے نا وہ نورمل ہی ہوتا ہے آرڈنری پاسپورٹ اس کو کہتے ہوتے ہیں وہ یہاں سے آپ نے آرڈنری پاسپورٹ جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے آپ سے پوچھا is your travel documents biometric کہ آپ جو travel documents ہیں وہ biometric ہوئے ہوئے ہیں یعنی کہ پاسپورٹ جو ہمارا جب بنتا ہے تو ہماری biometric ہوتی ہے تو آپ نے یہاں سے yes پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے کرنے کے بعد next کر دینا اب یہاں پہ کیونکہ یہ میں نے سیلیکٹ خود کیا تو اس ونہ سے جو یہ آرہا ادھر option نہیں ابھی آرہا تو یہ load ہو رہا ہے ہو جائے گا بھی آ جائے گا تو یہاں سے میں اب next کرتا ہوں next کرنے کے بعد جو ہے میرے پاس آگے اب start ہو گیا types of visa depending on the purpose of your journey and stay اب یہاں سے آپ جو visit visa کے لیے apply کر رہے ہیں وہ یہاں سے short stay میریو tourism ان کا visit visa ہوتا ہے اس کے لیے select کر لیں جو یعنی کہ transit لینا چاہا رہے ہیں ساری category انہوں نے یہاں پہ mention کی ہوئی ہیں تو basically میں work permit کے لیے apply کر رہا ہوں ٹھیک ہے work permit کی appointment لے رہا ہوں تو میں یہاں سے employment جو ہے employment visa اس کو میں یہاں سے select کر لوں گا select کرنے کے بعد میں next کر دوں گا next کروں گا تو میرے سے اب وہ یہ چیزیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کوئی اورم میں رہنے والا یا پہلے اورم میں آپ موجود تو نہیں تھے یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں تو shortcut میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے i don't know پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے next کر دینا ہے جب آپ next کریں گے اب یہاں پہ آ جاتی ہیں main چیزیں آپ کی کہ یہاں پہ documents upload کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے work permit کا آپ کا یہاں سے ہی پتا چال جاتا ہے کہ آپ کا work permit original ہے تو یہاں پہ سارے ہم نے جو documents upload کرنے ہیں آپ کا work permit اس کے بعد means of sport ٹھیک ہے پھر criminal record جو ہے یعنی کہ آپ کا police character certificate travel medical insurance جو کہ آپ نے 30,000 کے round board جو travel insurance ہوتی ہے وہ لینی ہوتی ہے 30,000 euro کے round bond ٹھیک ہے جو 30,000 euro کو cover کرتی ہو یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ 30,000 euro کی travel insurance ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد نیچے آپ نے valid travel documents یعنی کہ اپنا passport اس کے بعد نیچے آپ نے photo اپنی photograph جو ہے وہ upload کرنی ہے اور نیچے اگر کوئی اس کے علاوہ آپ کے پاس documents ہو تو وہ یہاں پہ آپ نے upload کر دینا ہے اب میں جلدی سے یہاں سے upload کر دیتا ہوں میرے پاس کیونکہ documents ہیں میں upload کر دیتا ہوں یہ میں نے اپنے documents جو سارے ہیں یہاں پہ work permit ادھر پہ جو means of supported documents ہیں police correctors certificate travel insurance passport photograph اور اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ documents تھے supported documents وہ بھی میں نے upload کر دی ہیں کرنے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے یہ جو tick ہے اس کے اوپر click کر دینا یہاں پہ یعنی کہ shortcut میں کہے تو agree یہاں سے آپ نے continue کر دینا continue کرنے کے بعد جو ہے اب وہ یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ third state national who access to romania labor market without work permit is established through agreement conversation understanding to which romania is part party ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے لئے جو ہے نا وہ تھوڑی سی problem ہو جاتی ہے کہ یہاں سے آپ نے کیا select کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے جو ہے وہ select کرنا ہے ٹھیک ہے select کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے next پہ click کر دینا next پہ click کرنے کے بعد جو ہے آپ نے آگے چلے جانا ہے اب یہاں پہ آپ کی آگی ساری information یہاں پہ اپنی ساری information جو ہے وہ fill کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا sur name first name ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی جو sur name birthday ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی جو ہے آپ کے پاس sur name ہے ٹھیک ہے نہیں ہے یہاں پہ birthday select کریں ٹھیک ہے country of birth place of birth country of residence ٹھیک ہے current nationality place of residence male ہیں female ہیں married ہیں married ہیں phone number father sur name mother sur name father first name mother first name یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ نے select کرنے نہیں میں جلدی سے اس کو fill کرتا ہوں یہ میں نے جلدی سے جو ہے یہ ساری information میں نے fill کر دیا ہے fill کرنے کے بعد میں یہاں سے next کر دیتا ہوں next پہ click کروں گا تو میرے سامنے آپ اس نے پوچھ لیا ہے type of documents ٹھیک ہے تو میں نے number of documents اس کی date اس کا سارا کچھ کس authority سے وہ issue ہوئے ہیں valid کب ہو رہے ہیں یعنی کہ date of issue کیا ہے ختم کب ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ انہوں نے ہمارے سے پوچھ لیا ہے ٹھیک ہے تو میں documents جو ہیں travel of documents ordinary passport ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرا ٹھیک ہے اس کے بعد number of travel documents یعنی کہ آپ کا passport number اس کی issue date اس کی کہاں سے وہ issue ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے اپنا ساری یہ یہاں پہ آجائے گا کس country سے issue ہوا ہے یہاں پہ آجائے گا date of issue یہاں پہ آجائے گا expire کب ہو رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا if you reside in a country other than your country of region do you have the permission to return to that here country ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ yes پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد country of occupation جو ہے وہ آپ یہاں پہ click کریں ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں other occupation کیا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ کا جو ہے وہ جو employee ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے وہ نیچے name آجائے گا ٹھیک اس کا phone number آجائے گا اس کا یہاں سے جو ہے یہ ساری چیزیں جلدی سے fill کرتا ہوں fill کرنے کے بعد آپ کو آگے لے چلتا ہوں یہ ساری چیزیں select کرنے کے بعد اب نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ this section does not have to answer by family میمارت ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا کوئی جاننے والا کوئی رشتہ دار وہاں پہ رہتا ہے تو آپ اس کے مطابق بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ relation کیا ہے یہ وہ ساری چیزیں تو ہمارا نہیں ہے تو ہم نے یہاں سے next کر دینا next پہ کلک کریں گے تو اب یہاں پہ انہوں نے ہمارے سے پوچھ لیا detail about the visa ٹھیک ہے number of request entries ٹھیک ہے اس کے بعد duration stay ٹھیک ہے previous stay in Romania and other shenjan member of state یعنی کہ کسی اور country میں یہ وہ سارا کچھ کہتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ multiple کر لینا multiple کے بعد یہاں پہ جو آپ نے duration stay وہ کر لینا امسال کے طور پہ آپ کا three months کا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے next کر دینا ہے next کریں گے next کرنے کے بعد انہوں نے کہ date of arrival ٹھیک ہے date of departure یہاں پہ آپ نے select کر لینی ہے تو یہ آپ نے three months کے لیے select کرنی ہے ٹھیک ہے امسال کے طور پہ میں یہاں سے select کر لیتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں دوزر بائی 26 اگست کو اور میں جو exit لوں گا وہ میں لوں گا سبتمبر کی 21 کو یہ صرف میں ایک جو اب آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے انہوں نے کہا member of the state of first entry ٹھیک ہے تو یہاں پہ پاکستان آ جائے گا یہ میں نے select کیا ٹھیک ہے border of entry post entry رومانیا ٹھیک ہے جی یہ اس کو چھوڑ دیں رومانیا state plan route یہاں پہ آپ نے وہ سارا بتانا ہوتا ہے یہاں پہ means of transport یہ وہ ساری چیزیں telephone address یہ ساری چیزیں company کی جو وہاں پہ آپ کو جو work permit ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں آپ mention ہوتی ہیں وہاں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے host جو ہے وہ company select کر لینا ہے select کرنے کے بعد means of sport during your stay ٹھیک ہے وہ cash travel check accommodation credit card یہ وہ سارا یہ others پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے next کر دینا next کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ہے یہ اس کے بعد جو option آجے گا وہ یہ آجے گا detail about the visa application family ٹھیک ہے تو یہ family کے لیے اس کو چھوڑیں آپ ٹھیک ہے اس میں کچھ ہے پھر اس کے بعد details regarding the host company جو آپ کا company کا address وہ سارا آجے گا پھر اس کے بعد آجے گی آپ کی application home address یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں میں mention کرنی next کرتے جانا ہے اور ساری اگر میں مزید ان چیزوں کو fill کرتا ہوں تو یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس لیے بڑے جو main چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے آگے جا کے آپ جو اس کو submit کروائیں گے submit کروانے کے بعد یہ basically اس کی جو appointment ہوتی ہے یہ آپ کو ایک ہفتے میں ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو appointment مل جاتی ہے بس شرط یہ ہے کہ اگر تو draw system نہ ہو اگر draw system ہو تو پھر تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے لیکن مل جاتی ہوتی ہے آپ کے جو documents کی expiry date ہوتی ہے جو work permit ہوتا ہے وہ three سے six month کا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو appointment جلدی مل جاتی ہے اگر اس کی documentation کی جو ویلی ڈیٹی ہے وہ ایک سال کے لیے ہو تو پھر اتنی بڑی problem نہیں ہوتی تو آپ اس طرح جو ہے وہ ساری اپنی information fill کریں بڑا ہی آسان طریقے کہا رہا ہے ٹھیک ہے آپ appointment لے سکتے ہیں تو یہ میں نے اس لڑکے کی appointment لینی ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی میں fill کروں گا ٹھیک ہے لیکن جو main چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے نا تو پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی information کے ساتھ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم